حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اس شخص نے ایمان کا مذہب چک لیا جو اللہ کے رب اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر دل سے رازی ہو گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 151 سلیمان بن بلال نے عبداللہ بن دینار سے انہوں نے ابو سالح سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیاء بھی ایمان کی ایک شاخ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 152 سہیح نے عبداللہ بن دینار سے انہوں نے ابو سالح سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے ستر سے اوپر یا ساٹھ سے اوپر شعبے یعنی اجزاء ہیں سب سے افضل جز لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے اور سب سے چھوٹا کسی عذیت دینے والی جیس کو راستے سے ہٹانا ہے اور حیاء بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 153 سفیان بن عیعینا نے زہری سے حدیث سنائی انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے سنا جو اپنے بھائی کو حیاء کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء سے مت روکو حیاء ایمان میں سے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 154 سفیان بن عیعینا کے بجائے معمر نے زہری سے مذکورہ بالا سنت کے ساتھ خبر دی اور کہا کہ آپ ایک انساری کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 155 ابو سوار بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو سنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء سے خیر اور بھلا ہی حازل ہوتی ہے اس پر بشیر بن قاب نے کہا حکمت اور دانائی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس حیاء سے وقار ملتا ہے اور سکون حاصل ہوتا ہے اس پر عمران رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنا رہا ہوں اور تم مجھے اپنے صحیحوں کی باتیں سناتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 156 حمد بن زید نے اسحاق بن سوید سے روایت کی کہ ابو قطادہ یعنی تمیم بن نزہر نے حدیث بیان کی کہا کہ ہم اپنے ساتھیوں سمیت حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر تھے ہم میں بشیر بن قاب بھی موجود تھے اس روز حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایک حدیث سنائی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء بھلائی ہے پوری کی پوری انہوں نے کہا یہ الفاظ فرمائے حیاء پوری کی پوری بھلائی ہے تو بشیر بن قاب نے کہا ہمیں کتابوں یا حکمت کے مجموعوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حیاء سے اتمنان اور اللہ کے لئے وقار کا اظہار ہوتا ہے اور اس کی ایک قسم ضعیفی یعنی کمزور ہے حضرت عمران رضی اللہ عنہ ساتھ غصے میں آ گئے حتی کہ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور فرمانے لگے کیا میں دیکھ نہیں رہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنا رہا ہوں اور تم اس میں مقابلہ کر رہے ہو ابو قطادہ نے کہا عمران نے دوبارہ حدیث سنائی اور بشیر نے پھر وہی کہا اس پر عمران ساتھ غصے میں آ گئے ابو قطادہ نے کہا تو ہم نے بار بار یہ کہنا شروع کر دیا اے ابو نجائید یعنی حضرت عمران کی کنیت یہ ہم میں سے مسلمان اور حدیث کا طالب ہے اس کے عقیدے میں کوئی عیب یا نقص نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 157 نظر بن شمائل نے کہا ہمیں ابو نعامہ عدبی نے حدیث بیانت کی انہوں نے کہا میں نے حجیر بن ربی عدبی سے سنا وہ کہتے تھے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جیس طرح حماد بن زید کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 158 عبداللہ بن نمیر جریر اور ابو عسامہ نے حشام بن عروہ سے حدیث سنائی انہوں نے اپنے والد یعنی عروہ سے اور انہوں نے حضرت صفیحان بن عبداللہ سقفی رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں ایسی پکی بات بتائیے کہ آپ کے بعد کسی سے اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے ابو عسامہ کی روایت میں آپ کے بات کے بجائے آپ کے سوا کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہو آمنت باللہ یعنی میں اللہ پر ایمان لائیا پھر اس پر پکے ہو جاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 169 لائس نے یزید بن ابی حبیب سے انہوں نے ابو خیر سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تم لوگوں کو کھانا کھلاو اور ہر کسی کو خاتم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے سلام کہو صحیح مسلم حدیث نمبر 160 عمر بن حارس نے یزید بن ابی حبیب سے انہوں نے ابو خیر سے روایت کی اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے سنا وہ فرما رہے تھے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مسلمانوں میں سے بہتر کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان امن میں ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 161 حضرت جابر رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 162 یہیہ بن سعیر اموی نے کہا ہمیں ابو بردہ یعنی برائد بن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ اشاری نے ابو بردہ سے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ عنہو سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کون سا اسلام افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اسلام جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 163 ابراہیم بن سعیر جوہری ابو عسامہ برائد بن عبداللہ کی اس روایت میں دوسری سنت کے ساتھ یہ الفاظ ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا مسلمان افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ذکر فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 164 ابو قلابہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں تین باتیں پائے جائیں گی وہ ان کے ذریعے سے ایمان کی حلاوت پا لے گا جسے اللہ اور اس کا رسول باقی ہر کسی سے بڑھ کر محبوب ہوں دوسری یہ کہ جس کسی سے بھی محبت کرے اللہ ہی کے لئے کرے اور تیسری یہ کہ اللہ نے جب اسے کفر سے بچا لیا ہے تو وہ دوبارہ کفر کی طرح پلٹنے سے اس طرح نفرت کرے جیسے اس بات سے نفرت کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 165 قطادہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث میان کرتے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں جس میں بھی ہوں گے وہ ایمان کا ذائقہ پا لے گا نمبر ایک جو شخص کسی انسان سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کے خاطر اس سے محبت نہیں کرتا نمبر دو جس کے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہر کسی سے زیادہ پیارے ہیں نمبر تین اور جب اللہ نے اسے کفر سے بچا لیا ہے تو آگ میں ڈالا جانا اسے کفر میں دوبارہ لوٹنے سے زیادہ پسند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 166 ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسی طرح بیان کیا جیسے سابقہ رابیوں نے بیان کیا ہے البتہ انہوں نے یہ الفاظ کہے اس کو پھر سے یہودی یا عیسائی ہو جانے سے آگ میں ڈالا جانت زیادہ پسند ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 166 اسماہین بن علیہ اور عبدالوارس دونوں نے عبدالعزیز سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اور عبدالوارس کی حدیث میں ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے اہل و آیال مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 168 قطادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لئے اس کی اولاد اس کے والد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 179 شعبہ نے کہا میں نے قطادہ کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے یا فرمایا اپنے پڑوسی کے لئے بھی وہی پسند کرے جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 170